السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد الرزاق کراچی پاکستان سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد دن کماتو حبو و ترزا لہو تمام تعریفیں اللہ اور اس کے رسول کے لئے یہ میں اس وقت ابراہیم خلیر روڈ کے اوپر بلکل کھڑا ہوں یہ سامنے کلاوک ٹاور یہ وہ گننے والی کے لئے اور یہ اس کے ساتھ ایک فندق امار الامرلسی آٹر اور یہ والا ہوتل ہے فندق محمد عبداللہ الغماث ہوتل ہے یہ دیکھیں سامنے اور اس کے سامنے یہ بیلڈنگ بن دی یہ آج میں گننے والی گلی میں ویزٹ کروں گا ہوتلوں کو اور انشاءاللہ آپ کو سارے ہوتل دکھاؤں گا میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں آپ لوگ اور ان کی کیٹیگری کے مطلق اور جتنے بھی ہوتل گننے گلی میں جو اکانومی کلاس کے زیادہ تر ہوتل ہیں ساری تقریباً اکانومی کلاس کے ہوتل ہیں یہ ہوتلوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دوں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہوتل کہاں پر واقع ہے صحیح ہے یہ وہ گننے والی گلی کے نام سے مشہور یہ گننے والی وہ مشین ہے پانچ ریال، دس ریال، بارہ ریال تک ہے یہ یہ فندق زورا حتیم یہ فندق زورا حتیم یہ فندق زورا حتیم یہ دکانیں اور اس گلی کے اندر بھی ایک ہوتل ہے فندق نجمون مصفلا کے نام سے یہ اکانومی کلاس کے ہوتل ہیں گلیوں کے اندر یہ دکانیں یہ رول کتنے کا ہے رول کتنے کا یہ یہ رول دونوں بتا رہے ہیں سترہ اور دس دس اور پندرہ ریال یہ رول ہے جو ٹیپنگ وغیرہ کرتے ہیں دس اور پندرہ ریال یہ ساتھ یہ ایک ایک گلی ہے کھٹ توکنین الا لایک ہابار یہ بگو новیک şeyler ل值 کھو ٹھولے بھ.» یہ ہوتل ہے اس گلی کے اندر بھی ہوتل ہے پاکستانی ہوتل ہے پاکستانی ہوتل ہے یہ ہر ہوتل کے ریٹ آلے در جو ہوتل مین روڈ کے اوپر ہوگا اس کا ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوگا اور جو گلی کے اندر ہوتل ہوگا کھانے کا اس کا ریٹ ہمیشہ دو تین چار روپے ہر چیز میں اس کا فرق ہوگا تو کبھی بھی کوئی چیز لینی ہو تو کوشش کریں گلی کے ہوتلوں سے لیں نہیں نیتر بیشہ نیتر بیشہ کبھی بیشہ نیتر بیشہ تیجون تیجون موسیقی